جس دن اے دولت ایمان دنیتوں ختم ہو گئی اس دن اس جہان دا آخری دن ہو رہا ہے دنیا تے بھی صحب ایمان دی رب اتنی قدر و قیمت بلند فرماندہ ہے کہ ایسے آدمی دے متعلق اللہ دا فیصلہ ہے کہ ایسے آدمی نوم میں اللہ کریم دنیا دی زندگی بھی امن اور سکون اور سلامتی والی نصیب فرما دینا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جیمے جیمے بندے دے اندر ایمان مضبوط زیادہ ہوندہ ہے اُنْيَ اُنْيَ اللَّهِ اُدِي اِزَّتِ وَقَارِجِ بھی اضافہ فرما دیتا ہے پھر رب دا وعدہ ہے کہ جو آدمی اس قیمتی خزانے نو محفوظ رکھ رہے تو ایسے آدمی دی اسمت عزت اور مال و جان دی حفاظت دی ذمہ واری بھی میں اللہ خود لے لینا اسے واسطے جنہ لوگا نے اللہ دے اس عنایت کردہ خزانے نو ٹھکرایا وہ اتنے بد نصیب نکلے کہ اُنہاں دا نام بھی رب نے انسان نہ دی لسٹیچ بھی رکھنا پسند نہ فروایا اُنہاں لوگا دے بارے ہی اللہ دے قرآن نے فرمایا اُولَئِكَ کَلْ اَنْعَامِ بَلْهُمْ اَزَلُ مگر جنہ لوگا نے اللہ دی اس دولت نو خوش ہو کے پسند فروایا اُنہاں دے متعلق پھر رب نے فیصلہ فرمایا اِزَا جَا اَكَلْ لَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحْ آیاتِ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ بھی کتاب دی آیات و احکامات تے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تو اُنہاں لوگا نو اللہ دنیا تے ہی سپیشل اپنی سلامتی دا توفہ نصیب فروا دے دائے تِنال فرما دا قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ ایسا مومن آدمی جیڑے حالچ بھی ہو سی قسدی زندگی دے ہر ساحت میں رب دی باران رحمت غصبی رہ رہی سی کس واسطے اللہ دے آخری پیغمبر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے آخری توفہ بصورتِ قرآن کلام اللہ دے عطا فرمایا اور سونے محبوم محمد معصوم و مخدوم نے بھی آکے دعوت قوم دے سامنے پیش فرمائی ہے تو وہ بھی دعوتِ ایمان کیونکہ اللہ دا قرآن مسائل بیان کرنا آیا ہے تو جدو آدمی مسائل قرآن دے من لائے پھر ای ہو قرآن انہا مسائل تے ایمان تے عمل رکھڑ والے آدھے فضائل بھی بیان کر دیتا ہے اسے بستے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایمان دے مسائل بیان فرمائے تو اس وقت قوم جڑی ہے سوڑے محبوب دے مخالف ہو گئی دشمن بن گئی کیونکہ ہمیشہ تکلیف تو مسائل نال ہوں دی ہے نا فضائل نال تا نہیں ہوں دی اللہ دا پیغمبر بھی مسائل بیان کرنے واسطے آندہ ہے ہاں البتہ پھر جڑے لوگ پیغمبر دے مسائل من لون انہاں دے فضائل و فضیلت بھی رب خود بیان فروا دیندہ ہے مسائل اور فضائل اچھ فرق تا سمجھ دے ہو نا فضائل اے ہن بلے 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 بھائی مولانا عبداللہ صاحب جیسا خطیب دنیا کے کوئی نہیں آ سکتا اس جیسا خطیب دنیا کے کوئی نہیں ہے بڑا سونا بول دا ہے بڑی تقریر کر دا ہے بڑا سونا آواز ہے بڑا طریقہ خطابت دا ہے فلائیں فلائیں اے ساریاں فضیلت ہیں سونا روالہ خوش ہے بھئی یار واقعی بڑی کوئی اچھی شخصیت ہے بڑا کوئی رب نے اسنو فن نے خطابت اطاب فروایا مگر او فضائل سونا اللہ جدا مسائل اسے خطیب دے موچ زرزی اس سے لے او دا اکل ٹکانے تے آسی کہ میں کڑی شاہ تے ڈٹھا ہوای میں تا کو جو ہور مسائل اللہ ہم تے اے خطیب صاحب تو ہور مسائل والا ہے یعنی ہمیشہ ہاں حقیقت ظاہر کر دی ہیں تو مسائل کرے دے فضائل نال حقیقت دی سمجھ نہیں آنی مثلا میں چاہنا میاں جڑا بندہ بھوزو کرے اندھا ہے نا تو اسنو دا نیکی اندھا سواب ملدہ ہے چلو آج کل مہنگائیے ستر چھے کرو ستر نیکی دا سواب بڑے خوش ہو گئے تو سب یار مفدین نیکی ہیں مگر انو ووزو کران دا والا بولو یار انو ووزو کران دا طریقہ انو انو بامے دا دھائیوین تے بامے دا لکھ دھائیوین میں سڑائی رکھا او دے تک کسے کام دیاں پہلے انو کیسی کھاونا پا جی کھا پی کے آئے بیٹھے ہو رٹھے ہیں جو بیٹھے ہو کرما لے جیو مہت وڑا ادھار دے وڑا ہوئے لدھے بندے تھوڑا جیو خوش ہو کے بیٹھے کرو مسلمان لوگ ہیں بس بھائی مسلمان آدمی تا رابد قرآن دے مسائل سنکے او دے دل خوش ہونگا ہے الحمدللہ سارے مسلمان آئے کلمہ گو آدمی ہیں لے، ان کے لئے انوزیں کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتكم انفسكم اِذْ تُدْعَوُونَ إِلَى الْإِيمَانَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ بے شکو او لوگ جنہاں نے ایمان نو ٹھک را کے کفر نو پسند کیتا ہے تو جدائی ہو جائیں لوگاں دیکھ کرنا تے ایمان دی آواز پہنچ دیئے یونہ دعوت آواز نیدہ جدو انہ تک میرے قرآن دے زری ایمان دی صدا پہنچ دیئے اس وقت انہ دے چہرے دی حیات تبدیلوئینی انہ دے مطھے تے وقت تے سلوٹا پیدا ہوئینی انہ دا چہرہ وڈا پریشان نظران دے بلکہ انہ دے چہرے دے اثارتوں نا گواری دے اظہار ہو رہا ہوندائے کیوں کہ انہنو دنیا دا ہر مسئلہ اچھا لگ دائے مگر دعوت ایمان انہنو اچھی لگ دی بولو مسئلہ میں توڑے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے توانو ہوں اللہ دا قرآن نال ایمان بھی دعوت دے رہاں سونن والا بندہ جسنوں اے آواد اے دعوت پسند نہیں او دے مطھے تے وٹ پہ ویندائے کہ اے کیڑے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں او وے گوال دے جلسے دے اندر بیکے میرے تے نراز پہ ہوندائے اللہ دا قرآن کیا فرما رہے ہیں لَمَقُتُ اللَّهُ اَكْبَرُ مِمَّقُتِكُن او ایمان دی دعوت دے ون والے آؤ تیرا کم آئیں میرے ایمان دی دعوت دےنا تے میرا کم اے آئیں کہ تیرے حقق والے حفاظت کرنا لہذا اے جے تیرے والوے کے ناراض ہو رہے ہیں غصے ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں مگر اندیاں پریشانیاں بھی پروان کر لَمَقُتُ اللَّهِ اَكْبَرُ مِمَّقُتِكُن اَكْبَرُ مَحَن فُسَكُن اِنَا دے غصے ہیں دی کیا حیثیت ہے اِنَا نُو تا اس دن پتا لگنا ہے جدہ اِنَا نے میرے دربارچ آمنا آئے اُس دن اِنَا نُو پتا لگنا ہے کہ جڑا سا دے ایمان دی مخالفت کرنے والا ہوئی اُو دے اُتِ اللَّهِ دا قَحْرَ کیسا آمنا ہے اللَّهِ دی نراض گی کیسے آمنا ہے اللَّهِ دا غضب اُو دے اُتِ كَسَ آمنا ہے اُس دن اِنَا پتا لگنا ہے کہ اللَّهِ دے دربار دے اندر مغزوب و ملون کانے تِ مرحوم و مغفور کانے اللَّهِ دیا رامتا اُس بندے دو تِعونی ہے جسنو میں اللَّهِ ایمان نصیب کر دیا تِ بدبخت او بندہ ہونا ہے جسنو میں اللَّهِ ایمان نصیب بولو ایک کائیں فرمائے ہیں سارے قرآن نو مننہ لے بیٹھے ہونا ہے آئی تھوڑی جی غور کرو اچھا لگے تو آنو تِ بھا میں بُرا لگے آئی ما کوشح کرنی ہے کہ زیادے تو زیادہ تو آنو اللَّه دا قرآن سوڑا ہے جائے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہُو کَفَرُودَ مَنَا کیے کریسا ہے؟ بولو چاہوڑا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا او لوگ جنہاں نے شرکتِ بِدعات رسومات کفرو زلالتنا پسند کیتے ہیں اللَّه فرماندہ ہے ایک تِعید بد نصیب لوگیں کیوںکہ مِرَا پیغمبر اُنَا نو دعوت قیڑی دے رہا ہے میرا پیغمبر انانو دعوت دے رہے بلا رہے کیڑے پاسے حلوے علے پاسے نہیں ان نیاں کھیاں کہ جی دے وے کھو چوپڑیاں ادائیں مارو تھروکڑیاں بلکہ میرے پیغمبر نے انانو بولایا ہے دعوت دیتی ہے تو دھاؤنا علیل ایمان میرا پیغمبر انانو ایمان آل پاسے دعوت دے رہے ایمان کہڑا ہوندائیں اور بزرگ سوندہ پہ جگہ اللہ فرماندائیں ایمان اس سے نوا کھیا ویندائیں ادھے بول میرے قرآن داؤوے میرے سونے بے مثال جوال داؤوے میرے بے مثال دی زبان بے آئے بووے میرا پڑ ہیمن والا قرآن لارائے بووے اللہ فرماندائیں تے ادھے مقابلے دے انڈر وے گو وال نہیں بلکہ سرگو دائی نہیں آئے ربتے آجاو تے ساری دنیا دے مولی ساری دنیا دے پیر ساری دنیا دے اکابر ساری دنیا دے مشاہے ایک پاسے کھلے سڑ مرین دے اوہے تے ادھے کلا میرا محمد الرسول اللہ کھلو تا ہوئے اللہ فرماندائیں ساری دنیا نھو کانڈ کر دے کیوں کانڈ کر نہیں کہ انہاں مولویاں دیاں کتابیں چے شاک پیدا ہو سگدہ ہے انہاں مولویاں دیاں زبان چے شاک پیدا ہو سگدہ ہے مگر جے لوہے لیگ دلا شاک گل مل دیئے تو میرے محمد چو مل دیئے میرے قرآن چو مل دیئے جیڑا بندائیں کامل درجتا یقین میرے محمد تے میرے قرآن تے پیدا چکرے ہی ہو جائے بندینوں میں لا ایمان نصیب کر دے نو اللہ فرماندائیں یہ دے نیڑے وانج باؤ تو مطلب کیا ہے بھے ساری دنیا دے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مشائق وہ اپنیاں تحقیق کا پیش کر رہے ہوئے مگر جتے میرے محمد معصوم دی بات آ جائے میرے دروے کو میں توڑے دروے نہ دو دا میرے دروے کو جتے میرے محبوب اس دا بیان آ جائے تو دنیا دی ہر شخصیت شک پیدا ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان ہے جے شک اس سے نوکے یقیندہ ہے بولو اس نوکے یقیندہ ہے ایمان حک میرے محبوب محمد معصوم دی معصوم زبان تھے کامل یقین چا پیدا کر اس سے نوکے یقیندہ ہے سارے بولو ایمان دار ہو وہ جڑے ہو وہ تا بولو نہ کرمالے ہو یہ نوکے یقیندہ ہے ایمان اے کوئی ایڈہ لمبا چوڑا کوئی نہیں ایمان جڑا بھئی تیرے میرے سنبھالن تو بھی بہر ہوئے پہ ہے مختصر جی ہے کہ جتے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان آ جائے بس باقی ساری گلنوں بولو چھوڑو کیونکہ نہ میرے محمد جیسی شخصیت قیمت تک آ سکتی ہے کہ نہ اس جیسی کتاب قیمت تک آ سکتی ہے ان اللہزین کفروا ينادون لمقت اللہ اکبر من مقتكم انفسكم ایزو تدعون الیل ایمان فتکفرون جڑا بے دین بندہ ہوندہ ہے اوہ اللہ دے قرآن منن نتیار بولو تکفرونو کیے کردائے انکار کردائے کیے کردائے اللہ کریم فرمادائے تے جنا لوگانے دلدیاں کھڑکیاں کھول کے میرے سونے محمد پاک دا قرآن سنے آئے ان دے بارے میں اللہ نیول کے فیصلہ فرمایا ہے اللہ فرمادائے ادھو میرا محمد ایک قواری اچھا جا پڑھو صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیدہ جا رہے آئے تکیویں کر کے سنا رہے آئے فاسدہ بیمار تو امر کھول کے پیہ بیان کریں دا ہے گج کے بیان فرما رہے آئے کوئی لے تو لال نہیں کر رہے آئے کوئی مسئلہ قرآن دے اندر گھنڈی نہیں پیہ رکھ دا بلکہ کھول کھول کے بیان کر رہے فاسدہ بیمار تو امر اتھیک مانا حضرت اللہ معامل سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ہاں پھل لے پھل لے تے مایاں مایاں جاہل گھنڈی کوئی نہ رکھ میرا محمد باقی رہ گیا مشرقیل تیرے خلا منصوبے بناونے سوڑ میرا پغمبر آدھان کون ہے ہر رب پر دیحقیت کو جانوالا کون ہے آپنی صفت کمال ہر جگہ تے حاضرت ناظر کون ہے مختار کل ذات کون ہے میرا پغمبر کوئی تے انہوں زبانی عذیت دے مارا لاؤنا ہے تے کوئی تے انہوں پتھر مارا لاؤنا ہے کوئی تے روشتے وشتے حکانٹ بناونے والا ہونا ہے تے رے اپنے وی تے ری جاندے دشمن مان جانے مگر فاسدہ بھی ما تو مار جیوی جیوی میں اللہ تے انہوں حکوم دیندہ وانجا کیونکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ محمد بھی کہیں دے حکوم دا پا بولو فاسدہ بھی ما تو مر محمد الرسول اللہ تبی عمر نازل کرنے والا کون ہے اللہ فرما دا انہوں انزلنا فی لیلت مبارکہ اللہ کل لا موزرین فی یا یفرق محمد الرسول اللہ تبی عمر نازل کرنے والا کون ہے اللہ انزلنا في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیرا من الاف شهر تنسل الملائکہ ور فیہا بی اذن ربیم بی اذن ربیم ملکل امر زلہ زلہ قائنات امر لہذا میرا پغمبر دیو دیو میرا قرآن تنو سبق دیندہ ون انہیں انہیں ایمان آلے مسلے نو کھوڑ کھوڑ کے بیال تو کریں دا ون باقی رہ گیا جتھے ایمان کا ٹھیکانا جیرے دل چھوڑ رہے اسے دل دیاں سپھانیاں بھی کرنے والا کھوڑ ہے اللہ فرما دائے ایتو تو میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سرائی دا ون اے نو تاہن اللہ او قلوبہ سرن والے آدے دل دیاں مجایاں کرنے والا کھوڑے اللہ فرما دائے انہیں دے دل دیاں ساریاں گند گیاں نو میں اللہ نے قرآن نال مٹا مٹا کے انہیں دے دل دتے ایمان اللہ پودا میں اللہ نے خود لگا دے امتحن اللہ قلوبہ میرے در وے کھوئے پتہ نہیں چل سی کہ نہ چل سی ہاں ہم میں سمجھیں دا اے پہ آؤں کہ اللہ دے دربار دے اندر سب تو زیادہ قیمتی خزانہ کڑی شاید ہے سارے بولو یا کڑی شاید ہے ایمان دا ہے تے ایمان دا خزانہ رب دا قرآن بڑھ کے آیا ہے کڑی کتاب ہے قرآن پاک موٹی جی گلتا نو سمجھا دیتی ہے کہ جتھے بھی دین و شریعت دا کوئی معاملہ آوے تے تیری نظر ملنا تے پیران لے پاسے نہ ہوئے کی دے ہوئے بولو قرآن لے پاسے جیڑے پاسے قرآن فیصلہ فرما دے ہوئے مولوی تیرے نال رہے تے بھاوے نہ رہے جماعت رہے تے بھاوے نہ رہے اے جماعتاں بڑھ دیاں ٹرٹ دیاں پھٹ دیاں لڑ دیاں بڑھ دیاں گل دیاں سڑ دیا رہے ہوئے سہن مگر قیمتی خزانہ رب دے دربارج ایمان ہے اللہ فرما دا سارا جہان تیرے خلاف ہو جائے ایمان نو تو چا بچا تیری عزت رم اللہ قیمت تک دا کدا ہی نہ لگ گر دیسا ایمان نو سایت برباد نہ کر کیوں کہ اے حکواری لڑ جائے والہتھیں نہیں آتا عزت حکواری لڑ جائے والہتھیں آن دیئے بولو یار اوہ عزت آلے ہوں بولو بندی بڑی اکھری ہے تے ویندی چھٹکیاں چھے تے جدہ لڑ جائے تا وال والدی نہیں ہے اس واسطے اللہ فرما دا ہے اے جے دولت تیرے ایمان آلی دیتی ہے اے نو لڑھانا نہ دے میں اے نو زائے تے برباد نہ کرے جے اے برباد تا تو ہی برباد تے جے اے عباد تا تو جنگلے چوی ہوئے ہو تا اتھے تیری حفاظتہ کرنے والا کاؤڑے ہے کلہ دیتی ہے گل اکل لگ دی کے نئی لگ دی جی اینجے تو کرو چاہا لگ دی کے نئی لگ دی لگ دی ہے نا تا پھر اتویزان لے کیڑے کھاتے جوائس ہیں انہیں ہسو رہی یہ سمجھ دار ہو تا پھر گل نو تسلیم کرو کہ اے پھر کم کرنے والا تے انہیں دے کلو جا کے جھولی پھیلامن والے دا ایمان نال تعلق بولو کوئی نہیں تا اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے اے میرا پاک پیغمبر جے اے سارے مشرق مل کے بھی تیری جان دے دشمن کیوں نہ بن جاوے تا تا انہوں مشرقی نہ دی پرواہ کرن دی ضرورت نہیں تیرے ایک ایک والدہ محافظ کون ایک آئیں وعدہ فرمایا ہے انہوں کی عطار کھڑی تا نہیں گئی ایک ایک شد چل دی پہیا نے تو سب بیٹھے رہے ہیں سب بیٹھے رہے ہیں گھر ہوئے لے ہو ایک واری پڑھو چا سل اللہ علیہ وسلم یار خوش ہو کے پڑھو چا سل اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفی سل اللہ علیہ وسلم اللہ نے فروایا کہ میرا پیغمبر جدہ حکومت دی چابی حکومت دی خزانے میرے ہاتھ چہنے تا تینو پریشان وانی ضرورت نہیں اعرضان المشرقی مشرق سارے ہی کتھے ہو جاوے ہیں تیرا کچھ بھی بگا رہنی طاقت نہیں رکھا ہاں المستحضی انہاں نے تیرے نال مزاق بناو رہے تھٹھے کر رہے جگہ جگہ تیتا ہے محمدی شکایت انہاں نے کر رہی ہے مگر تینو پریشان ہوا بھی ضرورت نہیں تو ایک قرآن نے پہلے دن تو ثابت کر دیتا ہے کہ صحب ایمان بھی مخالفت ضرور ہوں گی ہے پریشانیاں آن دیا ہے اسے واسطے اللہ نے فرمایا احاسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا بس صرف اس جو اکھ ہے جو میں ایمان لے آیا تھے میں مواہد آتے مسلماناں وہم لا یفتنو وہ دو تے پریشانیاں آزمی شاہاں مصحب و آلام ناسن نہیں وَلَقَدْ فَتَمْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ او میرے محمد دے امتیو کہ میں رب دا اصول پہلے دن تو آن دا پہ ہے تو آڑے تو پہلے ہی جڑے ایماندار گزرے ہیں ازمی شاہچ میں رب نے انہاں نوی مبتلا فروایا ہے اوہ ہور تو ہور رہ گئے جیڑا میں رب نے اپڑا سپیشل خلیل بڑھایا ہاں میں رب نے انہو بھی بلدی اگدی بٹھیج سٹوا کے عزم آیا ہاں اِزِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِ مَعْتَلِ جدہ ساریاں ازمی شاہ اس نے پوریاں کر کے بھی کھایا تا پھر میں نے کہا کہ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اسا بھی تین دنیا دا امام بڑا چھوڑیا ہے اللہو اللہ اس واسطے سوڑیں محمد کریم نو اللہ نے فرمایا ازمی شاہ آسن پریشانی آسن مگر گھبرانونا نہیں اے نئیوے اکرام بیار حالات پتنی کے کروٹ بدل دے ہیں لہذا میں بھی تھوڑا جیا اپنی تبلیغ دے اندر مسلحت اپنا لوا نا فسدہ رڑے تجار کے مسئلہ بیان کرنا یہ حالات چاہے جیسے بھی ہو رہے ہیں تا اللہ کریم نے فرمایا مانقمو ملہم اللہ ای یومنو باللہ اللہ اللہ جنا لوگا نے ایمان والی دولت نو قبول فرمایا اونا دو تے چائے جتنیاں وی ازمی شاہ آ جاہے اونا اپنے ایمان دا سودہ کریں دے نئین اللہ دی کتاب مقدس دے اندر ایسے مخلصین دی مثال دی بھرمار اللہ اللہ کریم نے بطور نمو نہ دے یو جائے مومنی المخلصین دی استقامت دا ذکر ایسے انداز نال فرمایا تاکہ جیو گو والد مومن سن لے انو بھی سبقیں مل جائے کہ جڑا ایمان تے قیم ران والے او دی عزت دے محفوظ کران دے اسباب پیدا کرنے والے کاؤں سات نوجوان انہ نویس ایمان دی دولت دی پچھے ظالم بادشان فاسی چاران دا حکم جدا فرمایا ادھے کہ تو انو رات دا غیل اس رات نو سوچ لاؤ جی تو ساں اسے ایمان تے قیم رے تا صبح سویرے میں تو انو فاسی تے لٹکا دے جے جے تو ساں پیودہ دے دے مذہب تے آ جاؤ تا والدت وانو اسا ازادی دے دے انیاں تے جے کر اسے ایمان تے قیم رہ گئے ہو ہے تا والدت وانو اپنے تھکتے چران دے جے مشرقین بھانے ہو لکھا دیتا دا دے چوہے تے مشرقنو ہیک موہد دا وجود بھی گوارا نہیں آگا وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی انہانے انہانے جدہ اے مشرق کر کے انہانوں اکھے انہ ستہ نو جوانانے اپس دے اندر مشرقی تے یارو اتھے تا مر جانے اتھے جے نمروں سے آخری ہک دیں موت تا سرتے آئی جانی ہیں اج فاسی تے جے نمروں سے تا بستر تیری مر میں رائے مرنا تا ہک دیں ضروری چلو ان کیوں نہ کریں اس وستی چو نکل کے اور کئے شہر چل لگے وینے آئے اتھے ون کے اصائی دعوت ایمان بیان کرنی شروع کا دی سائے ہو سکدے کہ ساڑی تبلیگ دے رنگ دی چڑھا دی وجہ تو اج اصا ستا آئے کل اصا چودہ بڑھ ویسائے وی بڑھ ویسائے وط دے ویسائے چلو مر تا اُن یہی مہنہ ہے چلو اللہ دے دینوں نے تعلیم و تبلیگ تا کرے دیا مر جائی ایمان دا سبق دے دیا مر جائی مرنا تا اُن یہی تا چلو کہیں گل تے تا مر ونائے جدو اُنہ ستا نے آپس دے اندر مشورہ کی تا رہا ہے اللہ فرما دے اُو میرا سونا محمد اُو راتی مشورے پی کرے دے یار تے اُنہ دیا گلہ نو ریکارڈ کر کے تا مئے رب قرآن پیا بڑھائیں دا والو اسے نو قرآن بڑھائیں دے تے سونے محمد کریم دے پاک دل تے میں اللہ نے نازل فرما کہ تے محقیقہ سوا جتی اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم فرما دے جدا اُنہ نے مشورہ کر لے آئے اِتھے نئی رانا کئے ہو رابادی چھوٹر ہوئینے آئے مگر ایمان دا سودہ نئی کرنا گھر بار چھوڑنے پون دل تا چھوڑ دے نئے آئے ماما کھنیاں رو رو کے پترہ نو سمجھے دی آئے کیڑے کام تے لگ گیا تاڑے نو جوانی تا بدے اوو اے کوئی تا پڑیاں جوانیاں بدے مانے دے تُسا کتھو دے ملنا تے مال بھی بڑھ گئے ہو کدو دے تُسا سوپھی بڑھ گئے ہو سانوں پتہ ہی نئے لگا تُسا اے ڈے وڈے دیلدار کنے بڑھ گئے ہو جے تاڑیاں سنایاں تا ملو مو دے ساڑی ساری ریاں سپھی بہی مانا دے اچانوں تا اے ڈے ملو مو دے تُسا صرف اپڑے آبنوں مسلمان آ دے ہو باکی تاک کہنوں ہی مسلمان دے مانے دے لہٰذا تونوں پتہ ہے اوہ پتہ ہو کنے ظالم بادشاہ ہے ایسا تونوں پتہ تے چار چھوڑنا ہے اجا تُسا جوانی دیاں رنگ رلیاں ہی نٹھیاں کوئے نہیں اجا جوانی دیاں مذہبی تُسا نہیں لوٹائے اجا تاڑیاں شادیاں ہی سا نہیں کیتیاں تاڑیاں خوشیاں ہی سا نہیں ریکھیاں تے ہوڑ تا کال دا مکہ تے رائے گیاں اوہ نانے تونوں پھانسی تے لککہ دے رائے چنگی گال ای اے کہ پیوہ داد دے مدر تے آ جاؤ اے ایمان آلا مسلمان چھوڑ دیاں جیڑاں تاڑیاں دے دل جی گھر کے کر گیاں اللہ ایلہ پڑھو جڑے مومینوں جڑے ہندوں چھوڑ کر کے بیٹھے رائے جاؤں تاڑیاں دے اندر جیڑاں ایمان آلا سبا کے گھر کر گیاں کیوں کہ تو ساتھ اے اللہ اے اللہ لہٰذا یار چلو اپنا مذہب جنے چھوڑے میں چلو جتھے کوئی لگا پیا لگا رہا ہے کہنوں کو جنا آکھیا کرو اوہ آنکھیں لگے اوہ امی اوہ ابو جانا ایمان بھی خاصیتیں کہ جے توڑی آنڈا نہیں تا نہیں آنڈا جے توڑی نہیں آیا تا نہیں آیا جدہ اندر ور ویندہ ہے اے اندر لوکو کے رائے سگدہ ہی نہیں جدہ اے اندر آ جائے اے اندر چھوپ کے نہیں رائے سگدہ لہٰذا ساڑی مجبوری ہے اے اندر چھوپ کر کے نہیں بار دینا خیبر حال جدہ ماں پیولوں ہی چھوڑ دیتا ہے اوہ بھائیو ماں پیولوں چھوڑنا سوکھا ہے بولو یار اے جیڑے بیرون ممالک دوسریاں ریاستہ دے اندر جا کے محنت مزدوری کردے ہیں اللہ دی قسم میرے سامنے قرآن پہ اکدی اندر کلو حالات پوچھ کے ویک ایک اتھے میں نے ملیا مسجد دا مسجد حرام دا خادم آئی میں نے ملیا بڑا رویا میں نے واکھنے لگا استاجی بس گل ایا ہے جو پچھو میرے پریوار نو اے سہا رہا ہے جو وہ آتن ساڑھا ایک بندہ سعودی احران ہے پچھلے خاندانو بس صرف یہ ساڑھا ہے بس ساڑھا ایک بندہ باہر رہتا ہے ورنہ استاجی میں تو اندر چیر کے بھی کھاوا ہاتا دل نہیں کردہ اپنے اکولوں نکھڑ کے رانا ایڈہ آسان نہیں ہوتا تو جیندے بندے نو امید بھی رہویں دیئے بیار ہو سکتا ہے کدھی میلنی پوسائیں امید تو ہوں دیئے نا جیندے بندے نو مگر او ملقات تو پہلے دے جنہ وقت ہوندہ ہے انجھے سمجھو کہ او بیچارہ بٹھی دے انگاریاں تے ٹردہ ہوا دا ہے ان سکون کو نہیں ہوندہ ایک فطرتی طور تے اللہ نے اپنے دے خون دی کشش اپنے اج رکھ دا ہے ایک وکری گالے کے ایسا ان اتنے منافقت تے اروج تے اپڑ گئے ہیں کہ ان او خون سفید ہو گئے ہیں ان او کشش ہے نہیں رہی سامنے بندہ کچھ ہوندہ ہے جو ہی اتھو اٹھی سی تو اس وقت انجھے نہیں ہوندہ ہے تے جیڑی ریکھے کسر آئی ایس ابلیز موبائل نے ساڑھی پوری کار چھوڑی ہے بیٹھا گھر ہوندہ آدھا میں میاں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں انجھے نہیں آدھے بھے یہ لو کیا پتا ہے یعنی اتنی گندگی پھیل چکی ہے مسلمان دے خسائل و آدات بول چال دے اندر کہ ہون آج دے میرا ای ایمان علیہ مسئلہ بیان کیتا ہویا اے بڑا حیران ہو زیوے پتہ نہیں اے مولوکڑی دنیا جراندہ ہے آج اگر دین دی گل کرو تا فٹ لوگ کیا اکسر لاؤ جی اے جاں مردیاں دیا کسے کہانیاں چاہے ہوئے دیں لوگ چاند تے پڑ گئے ہیں تے پڑ گئے ہیں تے جے تیرے اکل ہوندہ نا انہانو اگر چاند تے پڑا آیا ہے تے رب دے قرآن نے پڑا آیا ہے تیری کتاب نے پڑا آیا ہے قرآن نے پڑا آیا ہے انہانے اس تو استفادہ حاصل کر کے اتھے پڑ گئے ہیں کہ تو اس تو استفادہ حاصل کر کے قبر تو متھائی نہیں ہٹا سکتا ایمان دا خدانہ بن کے آیا ہے تے صرف رب دے قرآن بن کے آیا ہے یہاں گلوی ہوں کئی میرے دوست عزیز بزرگ سچیں دے بیٹھے ہو سنے یارے بار بار قرآن 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 بیٹھا کریں دے ملو مندہ اے علمات اولیاء دا اے دا نبی دی حدیث نال کوئی تعلق کوئی دے او بھائیو زندگی اس دے ہک سیکنڈ دا بھی بھروسہ کوئی دے ہے بھروسہ کیسے مر ویڈا سے مرنا کافر وی اے مسلمان نے بھی مرنا باہیاوی ہے تے بے ہیاوی مرنا ہے تیری دھی تے بھین ماں پیو بھینہ بھراواں اساں ساریاں مر بھینہ ہے انہوی مرنا ہے جڑے بے تلے جراندے پہن انہوی مرنا ہے جڑے چکلے جراندے پہن مرنا تے ہے نا مگر انہو دوں دی زندگی جی فرق زمین اسمان دائیں ہے کہ نہیں تو اس واسطے موت او رب نو پسند آمڑی ہے جڑی رب دے دین دے پچھے بندہ مر جائے تے جڑا بندہ زنا آتے شراب تے چکلے پچھے مر جائے او تو انجے سمجھو بے ٹرک تلے کتہ آگیا ہے انجے ہی ہونڈا ہے نا تے او لوگ بھی تے ہم جڑے سجدے چھوائیں دے انتے اللہ انہو دا رو اتھائیں سجدے چھ کبز کر لے دا ہے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی یہ حالتچ بندہ مر سی اسے حالتچ دین کیامت دے اٹھایا گیا میں اگر اتھے رب دا قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں رب میں انہو موت چھ دے وے انجے مجمع لگوے ہو سی انجے قرآن گوبر پہ ہو سی تو میں انجے ہی رب دا قرآن پڑھ دے دین کیامت دے اٹھیں گیا جڑا سجدے چھ مر گیا ہے وہ سجدے دی حالتچ رب دیا دا اللہ دی جہاز ہے تے جڑا شراب پیندہ مر گیا ہے زناح کریندہ مر گیا ہے دیندہ حق غصب کر کے کھا 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 کے حرام خور بڑھ کے مر گیا ہے تا پھر اس دن کیامت دے اٹھیں گنا بھی بولو یار آج تا اللہ نے ساڑے عیب ماں تے پردہ پائے ہویا ہے تے شکر کرو جو ستارالعیوبے اگر وہ اللہ کریم انجے تھوڑی یہ پردے علی چادر سرکایا چاہتا اسا تو سا سارے ننگے ہی نظر اس آئے کوئی فرق نہ لگ سی کہ مولوی کیڑھا تے حادی کیڑھا اس واسطے جو کچھ گندگی یا غلاظت تیری میری زندگی دے اندر ایمان دے خلاف پھر چکی ہے اسنو اگر مٹا منہ ہی تے ان سے رب بھی ایمان ویدولت بھی اماظت کا انوزائیت برباد نکھ تا اللہ دے قرآن نے فرمایا جاگ دے پیو کہ غصے ہو بیٹھے ہو اللہ کریم نے فرمایا ہے آ میرا سونا محمد الرسول اللہ انہ نو جوان نا دی حقیقت میں رب تینو سناوا کیوں موکے دھگاوا کانے بولو آ میں تینو اپنی اکھی ڈٹھا واقعہ سناوا حقیقت سناوا جدا ماں پیونو چھوڑ کے ماں وہاں پی چھوڑوں دیاں کھلیاں این ملت ترلہ کھلیاں پہن دیاں ان کے پترو سوچ لاؤ گھر چھوڑا سوکھے بہر دے دھکے تو سا آج تک نہیں نٹھے خیر وطوی جداؤنا نیرہ تو رات اتھو ہجرت کرنے دا فیصلہ فرمایا ہے مگر ایمان اللہ صدق انہ نے ان یہ یاد رکھیا ہوئے ربنا آتنا مل لے دل کا رحمت ربنا 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 آتنا مل لے دل کا رحمت مل لے دل کا رحمت اے ربا آج آج پہلی ویری ایمان دی فیضہ کرے دے ہویاں اپنے گھر پہر پہے نکل دے ہوئے تیسا نو اگلی منزل دا بھی نہیں پتا اللہ آتنا مل لے دل کا رحمت آب اپری خاص نیرد پ آ مینال ساڑے اٹھ اٹھ اپری رحمت ا نو دول نکھرم جی تڑی تیری رحمت ساڑے اٹھ اپس نا اوہ تڑی اچا اپری مقصد جد کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا اللہ ہیئے اللہ نامن عمرنا رشاد اللہ خود ساڑی تو نہر بانی فرماؤ اے رستاوی جنگل دائے راتوی تاریخیے تے رستاوی دٹھویا کوئی نہیں تے آنا ڈٹھے آ رستا دیرے نمائی کرا والا کون جدا بندے رو خدا نہل اتنا کامل یقین ہوئے تو پھر ہو جنگلیں چی رابطے رکھتا ہے بہت کئی دن آ رہے بولو تے کیسا کمال دا سڑ مارے فرماؤ ربانا تو معلوم ہویا مومن آدمی بغیر واسطے وسیلیں دے رابطہ کئی دن آل کرے دا ہے بولو تے نال فرمائے ملہ دون کا اپنی طرف سے یہ مطلب اللہ ساڑے کلو اسباب بھی ساڑے کلو ہارا واسطہ وسیلہ ہیلہ بھی کوئی نہیں ہیلہ بناو نہیں تو آپ بنا وسیلہ بناو نہیں تو آپ بنا جو کرنے تو فیصلہ فرما ساڑی درخواست ہے تصرف کئی دے دروا رہنگے ایک اللہ سڑین دے جا رہے منگ دے جا رہے ہونے سبحان اللہ نمکے سمجھا اچھا اللہ بھائی تیرے جذبات قبول فرمائے جنگل دے اندر رب کلو منگ دے جا رہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ بغیر وسیلیں دے بھی سوڑ کے قبول کر اللہ کہا رہے ایک اللہ دی ذات ہے چل دیاں چل دیاں چل دیاں پچھاں موڑ کے وکھوں نے تو ہیک اتھوں ابادی دا کتہ بھی انہوں دے نال نال انہوں سوچے ابھی یہ ساڑے نال لگا آیا تا کدھائی اے جو وط پچھا غل سی بستی دے رہتے وال ادھے آسی کدھائی پچھلے انہوں شاک نہ پہ جاوے کیوں وہ جڑے ساتھ نسے ہیں ادھا ہی ادھا ہی نہ گئے ہوئے انہوں پتھر چاہیا ماریا کتہ انہوں کتہ تھوڑ جی پچھا درے گڑا جی ہویا اوہ ٹرپ ہے ٹردیاں ٹردیاں جی وال انہوں خیال آیا تا پچھا بھائے کے ڈٹھو انہیں تا کتہ وط انہ دے انہوں پھر وٹا چاہاں کے ماریا اوہ پھر تھوڑا جی پچھے رہے ہٹیا وہ وط اپڑا سفر جاری انہوں رکھیا پھر پچھا موڑ کے وکھے ہونے تا حضرت کتہ صاحب ہو رہی نال نال آ دیتا ہے انہوں بڑے حیران ہوئے بھائی یار ازا انہوں وٹا مرینے آئے پتھر مرینے آئے تے وال ساڑے پچھے رل آندہ ہے یار ملوم ہوندہ ہے بھائی اس دے بھی ساڑے مگرو آونہ رب دی کا ہی حکمت ہی ہو رہی آمڑ دیو ہون تو سا مہینو دس ہو ایک کتہ آپڑی مرزی نال مہین دا پی آئی بولو اے پی چکیٹ ہو رہے ہیں اے اللہ ٹھو رہے ہیں چل دیا چل دیا پہلی ویرے جو سفر ہائی پہاڑی علاقہ پتھریلا علاقہ انہوں نے سوچے آبے یار چلو تھوڑی دیر واسطے نا یہ تھا ہی کنہیں چھپکے سستا لینے آئے ہیں کیونکہ ستتہ پی چھوکا انہوں پتہ لگ گا تھا انہوں نے دکولو تا وسائل ہے انہوں نے بھاج پوسے انسانوں ملٹنج انہوں نے گرفتار کر لینے ہیں اس واسطے فوری طورت کنہیں اصد چھپکے اپنا دفاع کر لیئے تاکہ انہوں نے ظالمہ دے ہتھے نہ اصد چھاڑا جائے ایک غارد اندر چلے گئے خیر اتھے جس وقت گئے اللہ کریم نے فرمایا جس وقت اس غارد اندر پہنچے او نوجوان کونن مؤمن کونان بولو انہوں نے اندر کیڑی شے موجود ہیں سارے بولو کیڑی شے پرچی کے پرچہ لائی وضائیں کرمہ لیا بھائی گھلے ہیں بھائی یہ ایک ذاتی گھریلو معاملات دے متعلق اس نے لکھا ہے بھائی یہ ایسے مسائل جڑے ہوں دن یہ سٹے ہی تے نہ پوچھے کرو کیسے دے ذاتی معاملات اگر کوئی اصلاح کرنی ہوئے میں پروگرام تو بات بہر آسان تے تو ساہو سنوں بندے نے لئے ہوئے تھے ان کو سمجھا دی سائیں اپنی ذاتی انا دی تسکین واسطے اگلے بندے دی عزت نو سٹے تے اچھالن دا گنڈا ارادہ نہ کیتا کرو کوئی ہوش کیتا کرو اپنی ذاتی مخالفتان دی تسکین واسطے کیسے دی پگڑی اچھالن دی کوشش نہ کیتا اگر کوئی ایسے معاملات ہوندے ہن تا پھر بیٹھ کے مندہ خلوات تے تنہائی دے اندر بیٹھ کے کر لئی دا ہے اتنا بھی بندے نو بے حیات بے شرم نہیں ہونا چاہی دا کہ کسے دا پلو لہاون تو پہلے اوسنو چاہی دا ہے کہ اپنا بھی بائیک سائیڈ دے نظر کر لیا گا ہے خیر بہرحال جس وقت اونا نے اندر پہنچین اے بھائی توان دے وچو کیسے بندے دے متعلق سوال آیا ہے متہ سمجھو کہ میرے متعلق ہے اتوارے مقامی کسے بندے دے متعلق ہے سمجھے دے پہے ہو ہاں متہ تسا کو بھی اید خلاف ایتاں یہ سانو جواب نہیں دیتا میں مناسب نہیں سمجھ دا کہ اید الفاظ کوئی ہور پڑھ لیا ہے اس واسطے میں پاڑ چھوڑی تو باقی اللہ پاک ہر ایک دی عزت دے پردے محفوظ رکھیں جس وقت اوٹھے پہنچ گئے انہاں نے اکھے یار پہلی دفعہ نکلے آئیں بڑے تھک پہے آئیں تھوڑا جیا آرام کر لمایا وال اگلا سفر جاری کریا انہاں جی میں بندہ تھاکو تروٹ کے آندہ ہے تھے انگڑائی لائندہ ہے انہاں کر کے او سغار دی دیوار نال انہاں ٹیک لگا کے انگڑائی پہ لائندہ ہے انہاں تے اللہ کے فر باندہ ہے فضا ربنایا اللہ عزت دے پہنچ گئے انہاں پہلی دے یار پہنچ گئے میں اللہ نے اپنی رحمت قدر دے ہتھانا انہاں دے کرنا تے تھک پیاں دے کہ انہاں نو سخدیاں نیدر سوا چھوڑیا اللہ فرماندہ ہے فضا ربنا اللہ آزانی ہم فیلکاف اللہ فرماندہ ہے انہاں تنشکنا پیارو محبتنا ماں پڑی چھاتی نہ لگا کے بچے نو لوریاں دے کے نہیں سوئی دی جنے ملنا سطھ نہ ہو جوان مسلمانہ مومنی انڈے کرنا تے تھپکیاں دے کہ سخدیاں نیدرہ میں اللہ سوا چھوڑیا انہاں دیاں میں اللہ نے اس دک کیوں ہوا دھایاں آئے ہیں وہ دی وجہ اے ہیں کہ انہاں دے دل چھکیڑا خدانہ موجود ہے بولو نا سارے انہاں دے دل دے اندر ربن دولت کیڑی رکھی آئے ہیں ایمان آلی اللہ فرماندہ ہے بھامے او کاؤں دے جڑے بھی آگل جڑے نام تے نصر والے آگل جڑے خاندان دے بھی آگل مگر سادے نزدیت عزت قدر انہاں لوگ دیاں جنہاں گے گھر لے جی مال ماں جو دوئے اللہ فرماندہ ہے وال جڑا ہمان پیارو نکھر ونجے وال اونا دے نال پیارو ماں محبت بھی ماما نلو حد کے میں اللہ خود کر لگوئی دا یہ میرے محمد الرسول اللہ نور میں اللہ نے یتین تا بنایا ہے مگر اسنو ماں پیو نلو حد کے پیارو محبت والی چھوڑ لی دے اندر پالے آئے تمہیں رب آپ پالے آئے لہٰذا یہ سبندے دے دل دے اندر انہاں دی ایمان آلی دولت آجائے وال او دے ماں پیو انہاں چھوڑ جائے محبت نو بے وطن جاوے لگ دے لیں دے او دے نانو پڑ جاوے وال میں اونا نو اپری رام دی چھوڑ لی ایلے پیسرے دے اندر سکھ دیا نیدرہ سماں چھوڑے دا والنا کیوں کہ دنیا نوے بکھا دے نا محمد میرا ہوندہ ہے میں اللہ سارا اصدہ ہوندہ چھوڑا میرے ایمانوں سائے نئی کرے نا او دی اصدہ اصمت رو میں اللہ سائے نئی اوڑ دے نا وال جتھے او دی اصدہ اصمت موامل آئے میں نو اپری قدرت کرشن نیو کھانے پہ جانے اصدہ او پر تا مار دنے آئے مگر مومن بندے بھی میں اللہ کان کا دائیں بھی لگان دیں گا آخر کار جدہ انہیں کان ستھی کرنے پیان اللہ نے انہاں نو سکھنیاں نیدرہ دے چھوڑیا ستے رائے گئے ستے رائے گئے ستے رائے گئے تے کڑی ہالا تے چھے ستے پیان تاہ سگو معلقا آدھا اکھان کھلیاں رائے گئیاں اتو تے مہت سو دے آئے اکھان بندوں دیائے مگر وہ ستے بھی پیان تے اکھاؤں نہ دیاں کھلیاں رائے گئیاں وہ کھنوالا اگر وہ کھے ہاتھ انہیں سمجھا دیاں کہ ایک جاگ دے پیان مگر اللہ فرما دا وہ رکود وہ جاگ دے کوئی نام پائے تے ستے پیان تے انہیں دے چیڑیاں تے مہ اللہ کریم نے انہیں دہ روب بھر چھوڑیاں کہ اگر کوئی انہیں دے وال چرکیاں والا بھولے تا مینو انہوں فراراں کان دے کے نس ویدہ اتھے اکھلو اندھی جورت نہ کریں انہیں دے مجھو دتے چیڑیاں تے اندر میں اللہ نے انہیں دے روپتے ہے بد بھر دیتی آئیں کہ کوئی انہیں دے روپتے بھر کھڑوا تے کھلو انہیں سکتاں اللہ فرما دے دو چار مہینے نہیں ستے رہ گئے ترہ سو سال ترہ سو سال ستے رہ گئے اللہ فرما دے ترہ سو سال وزدادو تیسان وزدادو تیسان اللہ دے میں تے پید سے نہ جو ترہ سو سال ستے رہ گئے مگر مشہور کرنے والے انہیں نو سال ہور ودھا چھوڑے وزدادو تیسان انہیں لوگ نے نو سال ودھا چھوڑے یعنی انہیں مشہور کر دیتا کہ ترہ سو نو سال اوہ نو جوان گھارے چھو ستے رہ گئے ستے ستے گھوڑی تھے ماتا ہے کوئی نا جیڑیوں دا پاس پرتا چھوڑے آ تے اوہ نو سکھ دیاں نیدرہ ستی رہ ستے رہ جائے نا مگر اللہ فرما دے نو قلی بو گھن زا تل یمین وزا تشمال انہیں ستے پیانے ستے خبے پاسے بھر تاما لگا بھلو نو قلی بو ہن زا تل یمین وزا تشمال انہیں ستے پیانے پاسے بھی میں اللہ پرتا چھوڑا رہ گیا اللہ نے سا پیتے کر دیتا ہے کہ جے دے دل جی مانا جائے نا ہوانو ہون تا میں اللہ کر دیندہ مگر مومن میں اللہ بے عزت نہیں ہون دیندہ اوہ دیاں ہی پاس تاں تا زندگار کاؤڑا ہے جے دے سا دے ایمان نزائے نہیں ہون دیندہ اوہ دی عزت رونی میں اللہ زائے نہیں ہون دیندہ آخر کاؤڑا ہے میں انہوں نے اٹھا ماردہ فیصلہ فرمایا ہے اللہ فرما دائے اوہ اندر ستے پیان تھے اوہ جیڑا انہوں نے مگر کتا لگا ہا اوہ کتا انہوں نے چوکھٹتے بے گیا اوہ جیڑا کتا ہے اوہ نا دے مگر مگر جیڑا آ رہا کمالے اوہ اندر جو گڑے اوہ پچھا اپنی گھر نہیں گیا یا اپنے اس عبادی طرف نہیں گیا اوہ سے غار دے موند اٹھے اینج ہاتھ بچھا کے اوہی اٹھے سمجھ رہے ہو اللہ پاک فرما دائے جیہانہ اوہ نوجوان ترائے سمجھ دے پہو تا چوتھا انہوں نے کونہ ہی کتا جیہ اوہ چارانہ تا پنجوہ انہوں نے بولو جیہ اوہ چھے انہوں نے تا ستوہ انہوں نے یعنی انہوں نے ہر گنتی نال رب نے کتے دا بھی ذکر فروایا گال دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یا انجن کرو یا انجن کرو آئیے لگ بار بار رب نے کتے دا ذکر فروایا تو اللہ کریم دسن اے چاندہ ہے کہ ایمان داران دی سنگت نال کتا بھی رل جائے کون بولو تو اس دے باہن دی ادانو بھی رب قرآن دا حصہ بنا جھوڑی ہے کنہ دے پیچھو ٹوریا ہے اب بولو یار کنہ دے پیچھے ٹوریا ہے حلوے کھا مان آلیں دے پیچھے بولو اوہ سیمیاں سکا سکا کے چھے مہینے رڑ کر آلیں دے پیچھے نہیں ٹوریا اے انہ دے پیچھے ٹوریا ہے جنہ دے دلے چھوستانا لکاوڑے سارے بولو ایمان دارہ دے پیچھے ٹوریا ہے تا پھر ایمان دارہ دے لڑے لگن والے کتے دے باہن دو بھی رب نے پسند فرمات اللہ فرما دے اوہ تا پیان اندر سکتے کلبو ہم ان کا کتہ حالانکہ کتہ انہ دا تھا کوئی نہیں کتہ انہ دا ہے نہیں انہ دے پیچھے ٹوریا ہے اللہ ٹوریا ہے اللہ فرما دے کلبو ہم ان کا کتہ تو انہ ایمان دارہ دی طرف رب نے نسبت اسے وجہ تو کیتی ہے کہ جی اوہ دوے اپنے مالکہ نو چھوڑ کے آیا ہے تا اس کتے نوی پیچان آ چکی ہے کہ اے اوہ بندے ہیں جنہ دے دل لچ پیچان کڑے مالک دی ہے بولو اس واسطے کتہ بھی مخلص ایمان دارہ دے نال رالوئی دا ہے تا اللہ نسبتیں فرمائی بھی انہ دا کتہ مطلب کیا ہے کہ ایمان دار دے پیچھو چلن والے کتے دی ادا بھی رب نے اید دی بیال فروائی ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ ایمان دار دی صحبت امان والے نوی اللہ ایمان علی دولت رزیم فرمائی جو لینا ہے اللہ فرمدہ قلبوں ہم باسطن زراعی ہے بالوسید قلبوں ہم اجڑا کتہ انہ دائیں باسطن زرائی زرائے اے اگلی اب بائیں بازو باسطن پھیلائیس اینج کر کے رکھیس ویٹے پہیو ہاتھ اینج تا تسا آدھے ہو نا ستہ تے مویا یک برو بیر ستہ تے مویا برابر ہے مگر اے ہی بے جیڑا ستہ ہوندہ ہے او دے جسم نال روح دا کنیکشن ہوندہ ہے جیڑا مویا ہوندہ ہے او دا کنیکشن بولو ستہ دے روح دا کنیکشن ہوندہ ہے مویا دے روح دا کنیکشن کوئی رہی ہوندہ ہے یہ تا فرک ہے ستہ تے مویا خیر باران جس وقت ہوتا انگر ستے پہے تے باروں ناندہ چاہ کھڑتے کتہ جیڑے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے اللہ کریم نے اس کتے دے بہنہ لیا دالوں قرآن نے تھی ذکر کیوں فرما ہے دنیا نو پتہ لگ جائے اندر ایک نہیں دو نہیں ساتھ ایک نمبر دو آئے آئے موئے نہیں بلکے بولو موئے اوئے نہیں بلکے جیندے تے کتے نو انا دی چو کھڑتے بہا کے اینج ہاتھ رکھا کے دنیا نو اید سے آئے کہ اے ڈے اولیا اللہ دی چو کھڑتے بھی کتہ آوے اونا دی اگے بھی اینج نائی کریں دو اینج ہاتھ رکھا کے دنیا نو اید سے آئے مگیاں تیریاں میریاں ضرورتہ پوریاں کرنو اللہ کونہ ہے اللہ فرماں دائے اوہ ویلہ یاد کرو میرا سونا محمد پاک میرا سونا جدا تیرے ابتدائی ایامِ نبو عطا تا اس وقت مٹھی پھر تیرے غلام تے نو کر تیار ہوئے تا جو کریں آئے میرا سونا محمد الرسول اللہ جس وقت مٹھی پھر تیرے صحابہ کرام تیار ہو گئے مگر مکہ دے مشرقی نانے اونا دوتے ظلم ستاں کرانا شروع کر دیتاں کدھی کوئی چبری چھلا کے آیا کھلو تا ہوئے کدھی کوئی زخمیوں کے آیا کھلو تا ہوئے تیتا سونا محمد الرسول اللہ نوہ دے یا رسول اللہ سامو اجازت دےو اصابی دو دو حد جہادی صورت چھے مشرقی نانالوی کرانو تیار ہے مگر اللہ دا پاک پیغمبر فرما دے اونا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ اجے تک اللہ والو جہادا حکم نہیں آیا اللہ دا پیغمبر انہ نو تسلیاں دے دا کہ اللہ جو فرما دے فَإِنَّمَا عَلْ حُسْرِ حُسْرِ حُسْرَ اللہ جے تنگیاں دے نا تسخی دے نا لکانا ہے لہذا میرا سونا تو تا اونا نوہ سبرو تا ہم ولدیاں تلقی نہ کر رہا ہے آخر حکد اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یارو نا لالیاں مختلف ریاستان دے اندر وکھرے وکھرے ہو کے حجرت کر جاؤ جدا والتانو بولا وانا دا آر ڈر آیا تول میں محمدانو بولا لئیسا انہاں دے ظلمو ستامو تو بچان دے خاتر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو سا مختلف علاقے دے اندر حجرت کر جاؤ جدا اللہ دے پیغمبر لے آپ نے اونا چند غلامات نوکرانو حجرت کرانی جادت فرمائی وہ دور مشرقی نہ دے سردارانو پتا چل گیا کہ محمد کریم دے غلام یہ تو بیر کیسے ریاستان دے اندر مختلف ریاستان دی طرف حجرت کر کے جاؤ رہے ہیں انہاں نے سوچیا جے دوسرے علاقے آدھے اندر ٹور گئے تا انہاں اتھے انہاں کے کام تا محمد کریم اللہ کر آئے اینہاں نے تا اتھے انہاں را مرنے اللہ ایلہ ایلہ اللہ کیوں نہ ہوئے اچھا مختلف ریاستانیاں سر حجرت تے بندے کھڑے کر دینے آئے تاکہ ایتھو ٹپر لگ سر تے اچھا مومنہ نوئی تے قتل کر دینے آئے اونا مشرقی نہ دے سردارانے اے مشرقی تا کہ اے مٹھی بھر محمد مننہ نالیہ نو اصا جیدہ جاوان اب بولو یار اینہاں نو اصا بیر نئی ونجن دینا اصا اتھا انہاں نو قتل کر دینا ہے اللہ فرماندہ ہے میرا سونا تا انہو تا پتا بھی کوئی ناغا کہ تیرے ایتھا مومنہ دے خلاف انہاں گریشیاں نے کیا منصوبہ بڑھایا ہویا مگر انہاں دھیرے دی حالت نو جاناں والا کونے دل دیاں حقیقت نو جاناں والا کونے جڑے مسلمانو اچھا آکھو اللہ اچھا آکھو یار انہاں پر دین دیاں حالتنو جاناں والا کونے دیکھاں والا کونے سنان والا کونے اللہ فرماندہ ہے تا انہو تا پتا بھی کوئی ناغا اس موقع دے بارے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے یا ایوہ اللہ دین آمدو اتکرون نعمت اللہ اللہ کریم فرماندہ ہے او ایماندارو اوہ مہ رب دین نعمت یاد کرو اوہ مہ رب دین سام یاد کرو چیڑے وقت اید ہم کاؤ مول جدہ او سکاوب نے مکم مل ارادہ کر لیا آئی یب سکو ایلائی کم آئی دیاں اوہ تواڑی اوٹے ہاتھ چلاواندہ فیصلہ کر چکے مگر تواڑی اوٹے تلواراں چلاواندہ فیصلہ کر چکے مگر تواہنو تا انہا دے منسوبے دا پتا جو کوئی ناغ مگر جیس وقت چو سو بہر حیدرت کرن وستے پہ تک دے خواہ کفہ آئی دیاں ہماراں کاؤ اونا دے منسوبیاں تو دورو بچا مر والا کاؤنا اونا دی اکھی دو انہا کر کے تے تنو بائی فائدت دکالاں والا کاؤنا وَالتَّقُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَقَّلِ مُؤْمِنُونَ اللہ کریم فرما دائے توڑی ماہی فضد کیوں فرما ہی کیوں کہ وہ علاللہِ فَلْ يَتَوَقَّلِ مُؤْمِنُ اُمِيدَ رَخْدَائِ تَا قَيْدَتَئَ بولو مومن دیاں امیدہ ہون دیاں تا کیڑی ذات میں اوروں پتہ ہون دائے میری کشتی پوڑن والا کون ہے دمدی ہوئی نفتاران والا کون ہے اللہ کریم فرما دائے اے توڑے ہوتن میں اللہ نے انسانتہ ہی فرمایا ہے کیوں کہ توڑے دلچ کیڑی دولت موجود ہے بولو توڑے دلچ میں اللہ نے ایمان اللہ پودا لگا چھوڑے آئے جیڑا ساڑے ایمانو ڈاکان ایمریندہ ساڑے ایمانو محفوظ رکھ رہا ہے اور بھی اس زدہ محافظ بھی کون آئے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا ایمانو محفوظ رکھ رکھ رہی د PAR�로ہ موسیقی